ہر آج ہم کوڈ ڈیوٹیوو چینل میں عبارد ہاتھ کریں گے سو لیٹس درخت سب سے پہلے ہمیں اپنا ڈی اوپن کرنا ہوگا میں ڈیوڈی ڈائیووز کر رہا ہوں تو مجھے ڈائیو اوپن کرنا ہو جیسے اسی طرح دیکھ رہے ہیں ڈائیو فرمائے ساتھ فائنلی اوپن ہو چکا ہے ڈیو میں اب کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک نیو پراجیکٹ جو ہی کریٹ کرنا ہوگا سو اس کو ہم نیم دیتے ہی یہاں پر سنگلی لنگ لیسٹ سنگلی لنگ لیسٹ یا ہم سمپلی ایس ایل ایل اور آل آپریشن لکھتے ہیں آج ہم انشاءاللہ انزرشن کریں گے ڈیلیشن کریں گے سرچن کریں گے ڈیسپلی سو سٹارٹ کرتے ہیں مین کو بھی سیپ کرتے ہیں مین کو مین سکس نام اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آلڈی فائپ مین موجود تھے سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سو یہاں پر یوزنگ نیم سپیس ڈاٹ اسٹی ڈی لگتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے پروگرام میں سینس یاوٹ اور انڈل وائرہ کو ڈیکلیئر کریں گے تو پھر کمپائلر ہمیں ایرر نہ دے اس لیے ہمیں یہاں پر یوزنگ نیم سپیس لکھنا ہوگا سو یہ لکھتے ہیں سب سے پہلے یوزنگ نیم سپیس ڈاٹ اسٹی ڈی لگتے ہیں اس کے بعد ہم فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم دو کلاس یوز کریں گے ایک کلاس ہمارا نوٹ ہوگا اور دوسرا ہمارا لنگ لسٹ کلاس ہوگا سو سٹارٹ کرتے ہیں کوٹ اور ساتھ میں ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے سو سب سے پہلے کلاس ہم کریں گے نوٹ اس نوٹ کلاس میں پابلک ایکسس سپیسپائر کے اندر آپ پرائیویٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں پابلک لکھ رہا ہوں میرے نمبر بھی اینڈ کے یہاں پر ہم ایک کی لے رہے ہیں یا جیسے کہ ہم نے رول نمبر لیا تھا تو یہاں پر بھی رول نمبر لیتے ہیں ایمپلیمنٹیشن جو ہم نے بورٹ پر کیا تھا کہ کیسے ہم انزرشن کریں گے ڈیلیشن اینڈ ایٹی سی اپریشن سو وہاں ہم نے رول نمبر لیا تھا تو یہاں پر بھی لیتے ہیں آپ اس کے جگہ اور ڈیٹا بھی آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں مطلب کہ فلوٹ سی جی پے وغیرہ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ اگر ہو یہاں پر میں صرف ایک لے رہا ہوں کیونکہ ہمیں ڈیل کرنے میں آسانی ہو سو اور ایک اور مجھے جو ہے اب اس کے بعد اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد مجھے ایک لنگ لسٹ کریئٹ کرنا ہے نوٹ پوائنٹر یہ ہمارے یہ نیکس جو ہے ہمارے ساتھ اس نوٹ کو کیا کرے گا اس نوٹ کا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے بیسکلی پوائنٹر ہے اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا یہ ہم نے لنگ لسٹ کریئٹ کر دیا ہے اس کو ہم یوز کریں گے یہ ایک طرح کا لنگ لسٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں سو اس کے بعد اس لنگ لسٹ اس نیکسٹ کو ہم جو ہے نل آسائن کریں گے بائی ڈیفالٹ سو اس کے لیے ہم کنسٹرکٹر بناتے ہیں لیکن یہ کنسٹرکٹر ہمارے ساتھ پیرامیٹر لے گا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہوگا کیونکہ یہ رول نمبر جو ہے اس پیرامیٹر کو آئے گا سو لوٹ کنسٹرکٹر نوٹ جو کہ ہمارے ساتھ کنسٹرکٹر ہوئی کیونکہ کنسٹرکٹر کا نام سیم ہوتا ہے جیسے کہ کلاس کا نام ہوتا ہے اور یہ جب ہمارے ساتھ کلاس کا object create ہو جاتا ہے یہ automatically execute ہو جاتا ہے سو یہاں پر ایک تو ہم لکھیں گے رول جو کہ ہمارے ساتھ رول نمبر اس میں store ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ہم رول نمبر جو ہے رول نمبر کو ہم رول assign کر دیں گے جو ویلو ہمارے ساتھ آئی ہوگی سو رول نمبر is equal to roll اس کے بعد اس next کو میں by default کیونکہ null assign کر رہا ہوتا تاکہ اس میں کچھ garbage ویلو وغیرہ نہ پڑی ہو پھر مسئلہ کریں گا سو اس کے بعد میں ایک display function بناتا ہوں جو کہ ہمیں یہ رول نمبر display کرے گا wire display function see out roll number is roll num handle بھی لگاتے ہیں نوٹ کا کام ہمارے ساتھ ہتم ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک نوٹ جو ہے وہ finally complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم ایک اور کلاس link list نام سے کلاس کلاس جو ہے وہ create کریں گے اور مزید کام جو ہے ہم اس کلاس کے اندر کرتے ہیں اور ساتھ میں expand بھی کرتے جائیں گے so link list ہمارے ساتھ ایک اور کلاس کا نام ہے link list سوری 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 کلاس کی ورڈ میں نے use نہیں کی i have to use ok so یہاں پر بھی میں public ہی لیتا ہوں اور یہاں پر میں جو ہے ایک اور constructor sorry ایک اور pointer جو ہے میں declare کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ first element کو first element کو وہ جو ہے point کرے گا so that would be note pointer اور اس کا نام ہوگا head جیسے کہ ہم نے head declare کیا تھا so اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب جو ہے ہم constructor کی ذریعے اس head کو null assign کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کئی garbage ویلو نہ پڑی ہو so look linked list کے اندر ہم head کو null assign کر دیں گے کیونکہ اگر ہمارے ساتھ ویلو نہیں ہو تو head پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا head پھر ہمارے ساتھ null ہوگا so finally اب جو ہی ہم start کر رہے ہیں insertion تو آج کے اس insertion operations میں ہم کیا کریں گے insertion at tail and insertion at head ہم کریں گے تو سب سے پہلے insertion at head کرتے ہیں insertion at head کرنے کے لیے ہمیں جو ہے function بنانا ہوگا اور یہ function ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ function ہمارے ساتھ value لے insertion at head یہ ہمارے ساتھ value لے گا اور value actually میں کیا ہوگا note ہوگا یہ ہمارے ساتھ actually ایک note لے گا تو اس لئے ہم یہاں پر note declare کر رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہے آئی جیسے کہ ہم نے اپنے implementation code میں جب new note ہم create کرتے تھے تو اس ہوگا کو سمجھ بھی نہ آیا ہو تب بھی آپ اس code کو سننے کے بعد اس کو دھیان سے سننے کے بعد آپ لوگ سیکھ جاؤ گے سو یہاں پر جیسے کہ ہم نے i کے next میں کیا رکھا تھا i کے next میں head رکھا تھا اور کیا کر دیا head is equal to i یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ i کے next پر head رکھ دو اور i کو کیا کر دو i کے next میں head رکھ دو اور i head equal to i کر دو اس کے بعد کیا کرتے ہے اسے object کرتے ہے کیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں سو main کے طرف آتے ہے اور ایک کنسٹرکٹر سب سے پہلے ہم اس کا بنائیں گے سوری ایک object سے copy کرتے ہے تو اس object جو یہ object میں create کر رہا ہو اس کو میں نام دے رہا ہو list اور یہ کیا ہے میں dynamic لی create کرنا چاہتا ہو تو یہاں پر is equal to new keyword اور یہاں پر link list میں لکھوں گا یہ link list تو ہمارے ساتھ کچھ ویلیو نہیں لے رہے لیکن ایک اور class ہمارے ساتھ ہے note اس کا بھی میں create کرتا ہوں in one اور اس in one کو میں assign کرتا ہوں یہاں پر note اور یہ parameter rye constructor ہے یہ parameter لے گا تو roll number مثال کے طور پر میں اس کو one بیجنا چاہتا ہوں سو اب میں کیا کروں گا اس list کے ساتھ insertion function کو call کروں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں roll number کو insert کر سکتا اس وقت ہمارے ساتھ list جو ہے ہمارے ساتھ stake میں list میں کوئی value موجود نہیں ہے so look list dot ہم اس arrow operator کے ساتھ object کے ساتھ جو ہے ہم attribute یا function ہمارے ساتھ ہوں گے using this arrow operator because ہم pointer use کیا ہے so اگر یہاں پر پوائنٹر ہم use نہ کریں جیسے کہ ہم directly یہ بھی نہ لکھے اور یہ بھی نہ لکھے اور simply direct لکھتے ہیں پھر ہم دارٹ operator کے ساتھ pointer pointer اس لئے استعمال کر رہا ہوں otherwise اس کے علاوہ creation of the object ہے اور پھر اس کو call کرنا وہ easy ہے لیکن یہ complex لگ رہا ہے لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو سیکھنا ہے اس لئے میں یہ طریقہ use کر رہا ہوں so اب اس کو ہم call کرتے ہیں insert head کیا head میں insert کر یہ لے گا کیا لے گا and one as a parameter کیونکہ ہمارے ساتھ note ہے تو یہ note کیا کرے گا ایسا parameter note لے گا اب اسے run کرتے ہے کہ کوئی error موجود ہے یا نہیں ہے so here is the error and the error is that یہاں پر ہم simple small l لکھا ہے یہاں پر capital نہیں کیا کہ ہمارے پاس display function موجود نہیں ہے تو اگر display function ہی بناتے ہے تاکہ ہم insertion at tel کو بھی display کر سکے سو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا آپ ایک display function بنانا ہوگا جو کہ display list نام دیتے ہے اس display function کو display کرنے کے لیے کوئی argument لینے کی ضرورت نہیں ہے سو یہاں پر میں لکھوں گا سب سے پہلے check کر رہا ہوں کہ آیا list ہمارے ساتھ empty تو نہیں ہے تو اس کے لیے میں لکھوں گا if head is equal to null اگر head ہمارے ساتھ null ہو mean کیونکہ ہم نے by default value نہیں ہوگی تو ہم نے null assign کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ head null ہے تو کیا کر دے آپ سی out کر دو no value to display no value to display mean کہ ہمارے ساتھ list empty ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو تب کیا کر دے یہاں پر ہم کیا کریں گے جیسے کہ ہم نے کہا اب ہم head کو store کریں گے اس variable پہ نوٹ جیسے کہ یہ ہم کر چکے ہے لیکن پھر بھی میں یہاں کرتا ہوں current is equal to head تاکہ میں اس set کو store کر دوں کیونکہ ہمیں traversing کرنا ہے کیونکہ ہمارے اس loop کو execute کرتے رہو اور ساتھ میں کیا کر دو current کے ساتھ display function کو بھی call کرتے رہو کون سا display function جو کہ ہم نے note class میں یہاں define جس میں roll number ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا display ہو جائے گا یہ تو اس function کو ہم نے یہاں پر call کر دیا اگر ہمارے ساتھ یہ null نہ ہو اگر 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 اچھا اس کے display کرنے کے بعد پھر current کو ہم increment کریں گے تاکہ current ہمارے ساتھ دوسرے note کو point کرے so اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا current 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 look اور یہ check it still not working کیوں کام نہیں کر رہا ہے اوکے 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 کیونکہ ہم نے سکھان نہیں کیا سو سب سے پہلے ہم سکھان کرتے ہے this playlist function کو کار کرنا ہوگا اس کے بعد اسے run کرتے ہی امید کہتا ہوں اوکے ہم نے spill mistake کیا جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ رول number is finally display ہو چکا ہے اور insertion کام کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ insertion it head اب ہم insertion it tail کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے insertion at tail ہم لکھتے ہیں یا اسے ہم append note بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوٹ کو append کریں گے at the end یہ بھی ہمارے ساتھ note چکے لیں گا the parameter اور اس note کا نام بھی ہمارے ساتھ یہاں پر بھی آئی ہے یہاں پر ہم condition لگاتے ہے کہ آیا ہمارے ساتھ list empty تو نہیں ہے اگر list ہمارے ساتھ empty ہے تو یہ i جو ہم insert کرنا چاہتے note یہ direct ہی کس میں رکھ دو head کو assign کر دو کیونکہ اگر null ہے تو head میں کوئی ویلو ہوگی تو یہ ڈال دو تو پھر یہ پہلی ویلو ہوگی یہاں پر condition لگاتے ہے if head is equal to null اگر head ہمارے ساتھ null کا برابر ہو so head is equal to i that's it اگر null ہے تو پھر یہ ڈال دیں یہ ہو جائے گا اگر نل نہیں ہے تو کیا کرنا ہو تب ہم اسے traverse کریں گے جیسے کہ ہم نے ڈسپلی کی لئے کیا تھا سو اس کے لئے ہمیں ایک node create کرنا ہوگا current کے نام سے اور اس میں ہم نے head store کرنا ہے یہ current actually ہمارے ساتھ head کا copy اپنے ساتھ store کر رہا ہے so while loop لگائیں while current not equal to null کرن کو current کا next بنا کیونکہ جب null آ جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ اس loop سے باہر آ جائے گا تو وہی صحیح جگہ ہوگا جہاں پر ہم کیا کریں گے ہم اس element کو append کریں گے اس نوٹ کو ہم insert کریں گے which will be insertion at tail so کیونکہ آخری element ہمارے ساتھ آہی نوٹ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جس کا next ہمارے ساتھ null ہوگا تو اس لئے ہم نے condition لگا ہے کہ جب تک current null نہ ہو جائے اور یہ statement ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے current current increment کر رہا ہے جب ہمارے ساتھ condition چک ہوگا تو یہ یہ یہاں پر آئے گا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر سمپلی ہم لکھ دیں کہ current کے next میں آئی ڈال دے current کے next میں ہمارے ساتھ آئی ڈال دے اور اس کے ساتھ ہی ہم message بھی display کر سکتے ہے اگر چاہے کہ element inserted element یا node inserted at tail node بھی لکھ سکتے ہیں node would be better than element okay to write okay تو اب اس سے run کرتے ہے کہ آیا یہ ہمارے ساتھ insertion detail کام کرتا ہے یا نہیں تو اس کی لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو کمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر list کے ساتھ call کرتے ہے list کے ساتھ call کرتے ہے insert it tail insert it insert it tail اور اس کو send کرتے ہے یہ in one so look اس in one کے جگہ یہ ہمارے ساتھ کیونکہ یہ statement sorry 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 یہ دونوں statement ان دونوں statement کے جگہ یہ ویلہ statement یہ اور یہ ان دونوں کے جگہ simply میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں insert insert it tail اور یہاں پر new node تو اس node کو parameter mention کر دوں گا 11 so اس کے جگہ اب یہ دونوں statement یہ اور یہ ان دونوں کے جگہ ہم یہ ایک line بھی لگ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی matter نہیں کرتا جو آپ کو اچھا لگی وہ لگ سکتے ہے آپ لگ سکتے ہو لیکن ہم اس وقت check کر رہے کیا insertion detail کام کر رہا ہے یا نہیں so let's let's make it run okay what's matter okay ہم نے یہ arrow sign جو ہے complete نہیں بنائی okay now again rent no 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 we have to run again so look 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 yes roll number is 11 this 11 کو 11 نہیں 12 بناتے تاک آپ لوگ کو سمجھ آجائی کہ یہ ہمارا یہ نیو ایلیمیت جو ہے وہ ہے چلو 122 بناتے ہے کہ it should to display 122 okay it has displayed 1222 it mean کہ ہمارا function جو ہے وہ ٹیک کام کر رہا ہے so اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کر دیا ہم نے insertion کر دیا insertion detail display list بھی ہم نے کر دیا mean display کر دیا list کو traverse کر دیا list in the forward direction so اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہے اس کے بعد ہم کریں گے deletion so سب سے پہلے ہم کرتے ہے deletion it head so look delete it head function ہم نے بنا لیا اس کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ argument لے یہاں پر ہم check کریں گے if head is equal to null اگر hit ہمارے ساتھ null ہو تو پھر تو message display کر دو کہ element ہے نہیں تو کیا کر دوں تو ہم display کر دیں گے empty list has no value mean list is empty so else میں ہم کیا کریں گے وہی traversing والا طریقہ ہم یہاں پر احتیار کریں گے so note create کرتے ہے sorry yes اور اس کو current is equal to head کیونکہ ہم head کو store کر رہے ہے اور head کو کیا کر دیں head is equal to head next یہ ہم practically implement کر چکے ہیں board پر so current is equal to current next mean head is equal to head next head head connect number مطلب head کا next ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا سمار ہمارے ساتھ head بن جائے گا original جو head ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا اس first element کو actually ہم current پر store کیا ہے اور actual یہ ہمارے ساتھ copy بن گیا ہے یہ current ہمارے ساتھ head کا copy بن چکا ہے اور actual جو ہمارے ساتھ head ہے اس کو ہم increment کر کے hit next کر دیا so اب ہمارے ساتھ بن چکا ہے ہمارے ساتھ head بن چکا ہے تو اس current کو ہمارے ساتھ first element first note کا copy ہے اس کو ہم delete کر دیں گے تو just we will write here delete current so یہاں current ہمارے ساتھ delete ہوگا اور اس سے پہ لئے ہم message بھی display کر سکتے ہے not has been deleted not has been deleted cannot ہمارے ساتھ کیا ہوا delete ہوا so یہ تا function جو کہ کیا کرے گا delete کرے گا element کو at hit so یہاں پر کیا کرتے ہیں دو ویڈیو مزید insert کرتے ہیں list insert 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 کرتے ہیں new not 233 اور اس کے بعد ایک code ویڈیو اس کے کو پی کرتے ہیں اس کے کرتے ہوں اس کو دیتے ہے 432 okay یہ ویڈیو ہم نے کیا کر دی ہیں ہم نے insert کر دی ہے اب اس سے display کرتے ہے کیا یہ کام کرتے ہے یہ جس کہ آپ دیکھ رہے ہیں رون نمبر سے ہمارے ساتھ finally insert ہو چکے ہے ویڈس پی ہوئی اب اس کو delete کرنا چاہتے ہے تو دیسپلی فنکشن کے بعد ہمیں delete فنکشن کو کال کرتا ہوں تک ہمیں واضح پتہ چلے کہ delete ہوئی یا نہیں so del add function کو کال کیا اس کو argument لینے کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد میں display فنکشن کو کال کرتا ہوں دیسپلی لیسٹ نام فنکشن so let's make it run so 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 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ موجود تھے یہ فور لیکن جب ہم نے کہا ہم نے نوٹ کو delete کر دیا تو نوٹ has been deleted mean کہ ایک نوٹ اس سے کیا ہوا delete ہوا اور یہاں پر کیا ہے 3 نوٹ ہمارے ساتھ رہ چکے ہے لیکن چونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے delete کدھر کی ہے delete at head کیا ہے تو اس لئے ہمارے ساتھ یہ اوپر جو ہے وہ کیا ہوا وہ ہمارے ساتھ delete ہو چکا ہے لک کیا ہوا یہاں پر delete ہو چکا ہے implement کر دے using link list so stake کو implement کرنا کیا ہوگا stake میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو element last میں insert ہوگی وہ ہم first receive کریں گے so یہاں پر کیا ہوگا deletion it tail جب ہم deletion it tail کریں اور insertion it tail so deletion it tail and insertion it جب ہم tail insert insert کریں اور tail پہ receive کریں گے سو یہ ہمارے ساتھ stake بن جاتا ہے یا ایک طرف یا head insertion and deletion کریں گے یا tail insertion کرتے ہیں اور اسی طرح اگر insertion at tail tail کریں اور receive کریں insertion at head mean deletion at head کریں گے اور insertion at tail کریں sorry insertion at head کریں deletion at tail کرتے ہیں deletion at tail deletion at tail ok تو یہاں پر بھی سب سے پہلے condition چک کرتے ہے کیا یہ ہمارے ساتھ null تو نہیں ہے تو سب سے پہلے لکھتے ہے if head is equal to null اگر head ہمارے ساتھ null ہو تو display کر دو کہ element موجود ہی نہیں تو میں کیا کر دو سوری کیا delet کر دو we can write list is empty or list hasn't any value ok statement میں کیا لیں گے جیسے کہ ہم نے implementation جب کیا تھا سوری سوری board پہ تو وہاں پر ہم نے دو variable لیے تھے جب ہم insertion tail کر رہے تھی کیونکہ tail ہمارے ساتھ موجود تھی نہیں کیونکہ double lingers میں پھر ہمارے ساتھ tail بھی ہوگا تو پھر آسانی کے ساتھ ہم insertion at end ہم آسانی کے ساتھ کریں گے لیکن یہاں پر tail موجود نہیں ہم ٹریورس کرنا ہوگی اور پھر اس کی لیگنگ کرنی ہوگی ہم کو سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے کہ note تو ہم declare کریں کرن اور اس پہ hit کو store کریں لیکن ایک note previous جو ہمارے ساتھ لیگنگ کر سکے اگر یہ میں تو clear کر رہا ہو ہے تو پچھلا وال lecture جو ہمارا ہے وہ آپ لوگ کو دیکھ نہ ہوگا اگر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور میں explain کرتا جاتا ہو آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا سو اب کیا کرتے ہیں مزید اس کے بعد لگاتے ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ current null کا برابر نہ ہو جائے تو آپ کیا کر دیں current assign کر دیں اور current کو increment کر دیں current is equal to current dot next سو جب یہ اس loop سے باہر آئے گا تو اس کو null مل چکا ہو گا تو اس کے دیلیٹ کر دیں گا یہاں پر message display ہم کر سکتے ہے deletion a tail occur کے tail پر ہمارے ساتھ deletion ہوئی اسے check کرنے کے لئے یہاں پر delete function call کرتے ہیں اس کو comment کرتے ہیں اس کی جگہ ہی کیا کرتے ہیں call کرتے ہیں list deal head so یہ tail so check کرتے ہیں کہ کھام کرتا ہے یا نہیں so okay what's there okay some colon missing so colon missing so یہ اندران کرتے ہیں okay okay what this equal to null so so جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ deletion until occurred لیکن ہمارے ساتھ actually میں کوئی element delete نہیں ہو so دیکھتے ہے کہ کیا مستہ ہے کہ کیا غلطی ہم نے کی ہے کہ deletion نہیں ہو رہی ہے so ایک ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم current next کر دے ایسا بھی ہم کر سکتے اور یہاں پر بھی again ہم لیکھ سکتے ہے کہ current current next تا کہ current کو ہم increment کر دے تو current next جب ہمارے ساتھ current next جب null کا برابر ہو جائے تب یہ یہاں پر آئے گا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے previous کے next میں null رکھتے ہے تو چک کرتے ہے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں یہ ایک element تو انہیں delete کر دیا لیکن دیکھتے ہے کہ deletion at end occur ہوئی ہے یا نہیں یہ ہمارے ساتھ 122 end میں تا 112 delete ہو چکا ہے deletion at tell occur اوکی سو یہ کوٹ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے یہ پر یہ ہم نے اس لیے لگا یا کیونکہ کرنٹ جو ہے ہمارے ساتھ لیگنگ کر رہا ہے وہ ایک ہمارے ساتھ پیچھے رہ چکا ہے جب ہم یہاں پر کرنٹ لگاتے ہے کرنٹ not is equal null so اس کے جگہ ہم یہاں پر بھی لگا سکتے ہے کرنٹ is equal to کرنٹ ڈاٹ نیکسٹ ہم اگین کرنٹ کو انکریمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد پریویس کے نیکسٹ میں کیا کر دیں گے null رکھ دیں گے سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو انزرشن ڈیلیشن اور ڈسپلی یہ جو تین آپ پریشن ہم نے کی ہے آج آپ لوگ سرچنگ کے کیسے ہم ویلیو کو سرچ کریں گے سو سرچنگ کے لئے سب سے پہلے ہمیں فنکشن بنانا ہوگا اور یہ ہمارے ساتھ ویلیو لے گا کیونکہ اس ویلیو کو ہم کیا کریں گے پھر سرچ کریں گے سو یہ سب سے پہلے ہم جو ہے نوٹ دیکلیئر کرتے ہے کیونکہ ہم یہاں پر بھی ہٹ کو سیپ کرنا چاہتے کیونکہ ہم پرائیور سنگ کریں گے سو وائل لگاتے ہیں کرنٹ نار ایکول نل جب تک ہمارے ساتھ کرنٹ نل کا برابر نہ ہو دائے تب تک آپ کیا کرے اگر ہمارے ساتھ یہ جو کی ہم فائنڈ کر رہے ہیں رول نمبر اوپر ہمارے ساتھ ہے سو کرنٹ ڈاٹ رول نمبر is equal to ویل اگر جو رول نمبر ہمارے ساتھ کے برابر ہے تو آپ کیا کر دو سمپل یہا پر سی اوٹ کر دو کہ ویل فان اس ویل کو اگر آپ ڈسپلی کرنا کر سکتے ہیں ویل سے کرنٹ ڈاٹ رول نمبر کرنٹ رول نمبر اور اس کے بعد اس سے نیچے اگر ہمارے ساتھ ایف سٹیٹمنٹ فال سے مطلب کنڈیشن نہیں ہے تو یہ یہاں پر آئے گا کیونکہ صرف پی ایس یا اوٹ ہم نے لکھا یہ اس ایپ کے ساتھ اس اس سٹیٹ ہے سو نیچے جب آئے گا تب یہ کیا کرے گا انکریمنٹ کرے گا اگر ہمارے ساتھ برابر نہیں ہو سو کرنٹ ڈاٹ نیکسٹ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا سرچ فنکشن ہوا جو ہمارے ساتھ ویلیو کو سرچ کرے گا دیکھتے ہے کیا یہ ویلیو کو سرچ کرتے ہے سرچ کرتے ہے کہ آیا یہ سرچ ہوتا ہے یا نہیں سو لیٹس میک اٹرن ویلیو ہمارے ساتھ موجود تھے سو یہ کیا کہتا ہے ویلیو فاؤن ویلیو بھی ساتھ میں ڈسپلی کر دیا سو فائنلی ہمارے ساتھ یہ فنکشن جو کام کرتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہے کہ ایسا ویلیو ہم دے اور وہ ہمارے ساتھ فائن نہ ہو سکے تو اس کے لئے بھی یہ ہمیں میسج ڈسپلی کر دے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ایسا کر دیا تو یہ تو موجود نہیں ہے یہ کچھ بھی ڈسپلی نہیں کرے گا اس کے جگہ کیونکہ ہم نے کوئی میسج ڈسپلی نہیں کیا ہے تو اگر اس کیس میں ہم میسج ڈسپلی کرنا چاہتے ہے تو پھر تھوڑا سا چینج یہاں پر یہ کرنا ہو گا کہ داریکٹ یہاں پر ہم نہیں لکھ سکتے تو ایک کام کرتے ہے اس کے لئے ہم ایک اور لائن ہم کنٹرول ایک کر کے ہم ایک اور لائن اس کے ساتھ نیچے لگتے ہے آئی پلس پلس کیونکہ آئی کو پلس پلس کر دو سو نیچے ہم لگ دیں گے اگر یہ تو ادھر ٹھیک ہے وائل لوب سے نیچے ہم کنڈیشن لگاتے ہے اگر آئی کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ویل میچ نہیں ہوئی جو ویل ہم سرچ کر رہے تھے وہ ہم نے فائنڈ نہیں کیا سو جب ہمارے ساتھ زیرو کا برابر ہو جائے تو ہم ڈسپلی کر دیں گے سی آؤٹ ویل یو ناٹ فاؤن بس رن کرتے ہیں سو اب نیکس لیکچر ہمارا دابلی لینگلیس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے تب تک زیادہ دیجئے اللہ حافظ